سمجھا نہیں اللہ نے ہمیں دعوت والی ذمہ داری دی اور اللہ نے دعوت والے کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیابت میں اللہ نے اس امت کو جنا اس محنت کے لیے جنا تو ہر ہر مسلمان کو جا کے یہ بات سمجھانے کی ہے کہ دیکھو خود بھی حضور والی زندگی اللہ کی حکمات والی زندگی پہ آؤ اور باقی امت کو بھی اس کی طرح لانے کی کوشش کرو اس محنت کے ساتھ اس زندگی کو اختیار کرنا ایمان بھی بنانا عبادات کو بھی سیکھنا اخلاق بھی بلند کرنا اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو بھی صحیح رکھ میں لانا عدل اور انصاف علی معاشرت کو وجود میں لانا اللہ پاک عوامر کو ہر جگہ زندگی کرنے کی کوشش کرنا اس زندگی کو وجود میں لاؤ اور اس زندگی کو لے کے پھر تم اقوام عالم کے پاس جاؤ اور جو آباس صحابہ لگاتے تھے اسلم تسلم اسلام لے آؤ سلامتی پاؤگے امن، عزت، راحت، افاظت سب کچھ تمہیں ملے گا اسلامی زندگی اختیار کرو ایمانی زندگی اختیار کرو اس کی طرف اقوم عالم کو دعوت دو اگلا سوال وہ زندگی کہاں ہے بتاؤ ہمیں کونوں مثلہ نام ہماری طرح کے پہنچا ہے اس زندگی کی طرف سب کو دعوت دینا میرے بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چار دنے لگاؤ چلا لگاؤ اور یہ نہیں یہ جس لیہ ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کو سیکھیں اس دعوت دائی بننا سیکھیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جیسے ڈاکٹر بننا سیکھتے ہیں جیسے تاجر بننا سیکھتے ہیں ذمہ دار بننا سیکھتے ہیں دائی بننا ہم ذمہ دار بنیں گے تو اللہ کی مدد تو ساتھ نہیں ہوگی اللہ کی قدرت تو ساتھ نہیں ہوگی ہم ڈاکٹر بن جائیں گے بڑے افسر بن جائیں گے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس دگری ساتھ ہو گئی کچھ مال ہمیں مل جائے گا ہم بڑے تاجر بن جائے گے بڑے ذمہ دار بن جائے گے کچھ زمین کے نفع کو پھل سبزیاں مل جائیں گے لیکن اللہ تو ساتھ نہیں ہوگا اللہ تو ساتھ نہیں ہے جَئِنَّنِي مَعَاكُمَا میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں اللہ باق دائی کی ساتھ اللہ ہوگا اللہ باق دائی کی ساتھ ہوگا ہر کیسے کیا فرم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہ دیکھو اللہ میرے ساتھ ہے وہ ضرور راستہ دے گا ابو بکر گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ باق ہمارے ساتھ ہے اللہ باق دعوت جو اللہ کی طرف بلائیں گے اللہ باق ان کے ساتھ ہوگی اللہ باقی قدرت ان کے ساتھ ہوگی سامنے سمندر آئیں گے اللہ ان کے لئے راستے نکالیں گے فوجیں سامنے آئیں گے اللہ باق ان کے لئے راستے نکالیں گے مجھ سے جو چوک ہوئی ہے جو قدائی اور کمی ہوئی امت نے اپنی ذمہ داری کو میرے بھائیوں جیسے ذمہ داری سمجھنا چاہیے اپنے ذمہ داری نہیں سمجھے اس لئے اللہ کی طرف بولانا اس کے لئے ایک ایک مسلمان سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں اللہ نے اس کام کے لئے چنایا ہے تمہیں اللہ نے اس کے لئے بھیجا ہے تم ٹھیک ہے تم کساب ہو تم حجام ہو تم دھوبی ہو تم موچی ہو یہ ٹھیک ہے یہ کام پر کریں یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ نے بنائی ہیں یہ سب کرو لیکن پہلے تم دائی ہو اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہو جب حضور والی محنت کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام سمجھا اللہ پاک نے کہاں سے کام پہنچا دیا عمر تیرے تیرہ کیا بنے گا تجھے تو اوٹ جنہا نہیں یاد ہے تو کرے گا کیا اللہ پاک نے وہاں پہنچا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوتا تو یہی شخص نبی بکتا ہے اللہ نے یہاں پہنچا ہے یہ دعوت چمکاتی ہے دعوت عزتیں دلاتی ہے دعوت بلندیاں دلاتی ہے دعوت ترمیت کرتی ہے اور جتنا اللہ کا غیر ہے اس سارے تو خوف اس سارے کیومین دلوں سے نکلے گی جب آدمی اس دعوت کو لے کی اٹھے گا اور لوگوں کے پاس چل کے جائے گا جتنے نقشے پھیلے ہوں گے سب سے اس کی نگاہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کو اکبر جب وہ نہیں دعوت دیتے دعوت دے رہے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ساری قوم مقابلے پر آگے ساری قوم نے مخاطر شروع کرتی حکومت بھی مقابلے پر قوم بھی مقابلے پر حتیٰ کہ گھر بھی ساتھ نہیں مام باپ بھی ساتھ نہیں سب نے فیصلہ کر لیا کہ آگ میں پھینکنا آگ میں ڈال با تھا آسمانی نظام حرکت میں آیا پرشتے آگے ہم آپ کی مدد کر دیں ایک طرف سارا نظام مخالفت پر اور ایک طرف سارا نظام قائد پر آ گیا یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق نہ تجھ سے کچھ ہوگا نہ تجھ سے کچھ ہوگا اسی زمین پہ اس زمین پہ جس خدا کا حکم چلتا ہے آسمانوں پہ بھی اسی خدا کا حکم چلتا ہے میں تو اسوی اللہ وہ نعم الوکیل وہ اللہ میرے لئے کافی ہے میں اس کی طرف رکھ کروں گا مجھے کسی کی طرف وہی مہترین کام بنانے والا ہے وہی کام بنانے والا ہے میرے بھائیو جو امیہ علیہ السلام کی نقشہ قدم پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں کہ اللہ پاک جتنا اللہ کا جو غیر ہوگا اس کا خوف اس کی امید ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اللہ پاک ان کے اندر سے نکالے اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے اللہ کی ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے